السلام علیکم دوستو دوستو کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں اپنے مردوں کو دوسری شادی کے اجازت کیوں دیتی ہیں اور وہ کیسے ہسی خوشی اپنی سوطن کو برداشت کر لیتی ہیں حالانکہ سوطن کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایسی کیا وجہ ہے جو سعودی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض نہیں کرتی اور اسے خود کہتی ہے کہ آپ شادی کر لو اس میں ہی میں خوش ہوں جو ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے دوستو دوسری شادی کے بارے میں دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں دوستو شریعت میں چار شادیوں کی گنجائش ہے لیکن کچھ باتیں غور طلب ہیں عرب میں کئی شادیاں عام ہیں لیکن امریکہ اور یورپ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ طلاق کے وقت جوہر کی عادے جہدات کی مالک بن جاتی ہے ہندووں میں دوسری شادی کا تصور ہی نہیں برسگیر کے جو مسلمان ہیں وہ بیچ میں لٹک رہے ہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے کبھی عرب کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اپنی بیوی کو یہاں دوسری شادی کا لفظ مو سے نکلا نہیں کہ تو تو میں میں شروع دوسری شادی کا نام سن کر عورت سر پر کفر باندھ لیتی ہے اگر دوسری عورت آتی بھی ہے تو پہلی کی غلط با کر یہی وجہ ہے کہ یہاں دوسری شادی کو غلط سمجھا جاتا ہے دوسری طرف ہمارے عربی مسلمان بھائی ہیں جن کی بیویاں انہیں خود شادی کی دعوت دیتی ہیں دوست اس کی بہت بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مسلمان چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن شرط کہ اپنی بیویوں کو حقوق میں انصاف کر سکے دوستو حقوق کی مختلف اقسام ہیں جیسے بیوی کی جسمانی حقوق اخلاقی حقوق اور مالی حقوق دوستو اگر کوئی شخص صحت مند ہوتا ہے تو اس کی مردانہ طاقت بھی بہترین ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنی بیوی کو جنسی طور پر اچھی طرح خوش رکھ سکتا ہے اس لئے عربی لوگ کیونکہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیتون کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو جنسی طور پر بہت زیادہ خوش رکھ پاتے ہیں عربی لوگ اتنے تندرست ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی جنسی زیادتی کے وجہ سے تنگ آ جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے درخواست کرتی ہیں کہ دوسری شادی کر لیں تاکہ آپ تسلی سے اپنے جنسی خواہش پوری کر سکے کیونکہ عربی مرد کی پہلی بیوی اپنے شوہر کی جنسی زیادتی سے تنگ آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کا مکمل طور پر خوش نہیں کر پاتی اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کو اجازت دے دیتی ہے اور پھر وہ دوسری بیوی کا ساتھ مل کر اپنے شوہر کو خوش کر پاتی ہیں اور ان کی زندگی آرام سے کرتی ہے دوستو آپ کا عربی معاشرے کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیکٹ فار واشنگ ٹھیکٹ فار ویڈیوز کے لیے